بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتت لأخیك فیرحمه اللہ ویبتلیک حضور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کسی مسلمان بھائی کی غلطی پر یا اس کے کسی گناہ پر حسو نہیں اس پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ اس پر رحم فرما دے گا اور تمہیں اس غلطی اور اس گناہ میں مبتلا کر دے گا یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے حضرت واصلت ابن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف کے راوی ہیں اس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اسلام دوسرے آدمی کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس پر یا ہسے یا اس کا مزاق اڑائے یا اس پر خوشی کا اظہار کرے ہمارے ہاں اس چیز کا بہت رواج ہے یہ گناہ معاشرے کے اندر بہت عام ہے کہ کسی کو اس کی غلطی پر تانہ دینا کسی کو اس کے گناہ پر تانہ دینا کہ یہ خود تو یہ کرتا ہے خود تو نماز نہیں پڑتا خود تو فلان کرتا ہے اور مجھے نصیتیں کر رہا ہے یا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی پھر بعد میں اس کو اس کی غلطی پر تانے دیتے رہنا تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو اس سے نجات اطاف فرما دیں گے لیکن جس نے مزاق اڑایا ہے جس نے خوشی کا اظہار کیا ہے وہ اس کے اندر مقتلع ہوگا چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جن گناہوں کی سزا ملتی ہے آخرت میں جو ملنی ہے وہ تو ملنی ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان نے اگر کسی کا مزاق اڑایا ہے کسی پر ہسی اڑائی ہے تو اس کا بدلہ اس سے دنیا میں لیا جاتا ہے حمام ابن السیرین رحمہ اللہ بہت مشہور تابعی ہیں تابعین کے سردار مانے جاتے ہیں یہ بہت مالدار تھے ان کا اپنا تیل کا کاروبار تھا تو ایک وقت ان پر آیا کہ یہ بہت غریب ہو گئے اور جتنا مال تھا وہ سارا ان سے چلا گیا اور قرض ان پر چڑ گیا اور اس قرض کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ان کو جیل میں جانا پڑا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ تھا یہ کیا ہوا آپ کو تو انہوں نے کہا کہ اس کا میں چالیس سال سے انتظار کر رہا تھا چالیس سال پہلے میں نے ایک شخص کو تانہ دے کر یہ کہا تھا یا مفلس اے فقیر اے محتاج یہ جملہ میں نے چالیس سال پہلے کہا تھا مجھے انتظار تھا کہ اللہ نے مجھ سے بدلہ تو لینا ہے تو یہ اس کا بدلہ ہے جو چالیس سال بعد اللہ نے مجھ سے لیا ہے کہ اتنا کاروبار ہونے کے باوجود آج میں قرض کی وجہ سے گرفتار ہوا ہوں یا مجھے قید میں ڈالا گیا ہے امام قسائی رحمت اللہ علیہ یہ جو سات مشہور قرآن ہیں قرآن کریم کی قرآن کریم کے ان میں سے ایک ہیں حلم نہاو کے امام مانے جاتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تو سورہ کافرون کے اندر قل یا ایوہل کافرون اس میں ان کو غلطی آگئی نماز پڑھا رہے تھے سورت بھول گئے جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو کوئی اور وہاں عالم تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں عربی کے اندر نہاو کے اندر دنیا آپ کے پاس آتی ہے اور حیرت کی بات ہے کہ آپ سورہ کافرون آپ کو نہیں آتی سورہ کافرون آپ بھول گئے تو تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک موقع پھر بنا اسی طرح کی مجلس تھی اور وہ شخص امام بنا جس نے تانہ دیا تو وہ جب کھڑا ہوا تو وہ سورہ فاتحہ ہی بھول گیا سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھ سکا تو اس کی بہت ساری مثالیں مورخین نے لکھی ہیں محدثین نے لکھی ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے جس کا بدلہ دنیا میں انسان سے لیا جاتا ہے اور خصوصاً کسی کا وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے ایسے گناہ پر کسی کو تانہ دینا یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑتا تھا ایک آدمی شراب پیتا تھا ایک آدمی چرس پیتا تھا ایک آدمی زنا کرتا تھا جو کچھ کرتا تھا اب وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہے اپنی زندگی اس نے تبدیل کر لی ہے اور اس توبہ کے بعد کوئی اس کو تانہ دیتا ہے کہ دس سال پہلے تک تو شراب پیتا تھا آج بڑا تو آیا ہے ہمارے سامنے تبلیغی بناوا ہے نصیت کرتا ہے ہمارے سامنے یہ تانہ دینا تو بہت ہی خطرے کی بات ہے یہ تو اس گناہ کی بات ہے جس گناہ سے اس نے توبہ نہیں کی اس پر تانہ دینا اتنا بڑا اور اتنا خطرناک گناہ ہے جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہو اس پر تانہ دینا اس کا کیا انجام ہوگا دنیا میں ایسے شخص کا کچھ نہیں کہا جا سکتا اور یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایسا تانہ دینے والا کہ کسی نے اگر کسی کو اس کے گناہ پر عار دلائی تانہ دلایا یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اور اس سے ہٹ کر اگر کسی کی ایسی چیز پر اس کو عار یا تانہ دیا جائے جس میں اس کا اختیار نہیں مثلا کسی کا قد چھوٹا ہے یا کوئی صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا یا کوئی معذور ہے یا کوئی لنگڑا ہے یا کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا اس بات پر مزاق اڑانا کہ جس میں اس کا اختیار ہی نہیں تو یہ تو ان سب سے بڑھ کر گناہ ہے اگر اس کا قد چھوٹا ہے وہ تو اللہ نے اس کو ایسے بنایا ہے ہمارے ہاں گھروں میں بچے آتے ہیں والدین کے سامنے نقل اتارتے ہیں کہ فلان آدمی بھیک مانگ رہا تھا اس طریقے سے چل رہا تھا والدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں دوبارہ کرو فلان آدمی وہاں سے میں جا رہا تھا تو وہ ایسے ایسے لنگڑا کے چل رہا تھا والدین کے سامنے نقل اتارتے ہیں والدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اشیار ہو گیا اس کو کہتے ہیں دوبارہ کرو یہ تربیت اگر ہم بچوں کی کریں گے تو پھر کوئی اچھا معاشرہ ہم دیکھنے کی صرف تمنہ ہی کر سکتے ہیں اپنا عمل تو ہمارا ہر عمل اس کے خلاف ہوگا لہٰذا ایسے کسی بھی اس کی کسی ظاہری جسامت سے متعلق کسی چیز پر ہسنا اس کا مزاق اڑانا اس کے عمال میں سے کسی عمل پر اس کا مزاق اڑانا یہ سارے خطرناک ہیں آپ نے فرمایا اپنے کسی بھائی کی غلطی پر مت حسو اللہ اس پر رحم فرما دے گا اور تمہیں اس گناہ میں مبتلا کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے رحمتک رحمت کارا رحمت